سادر نے دستخط کر دیے 26 وی آئینی تنمیم نافذ ہو گئی چیف جسٹس کی تائناتی کے لئے خصوصی پارلیمانی کمیٹی کی تشریل کا عمل شروع سینٹ اور قومی اسیملی سے پارلیمانی پارٹیوں نے عرقی نمزد کر دیے سینٹ سے نون لیگ نے آزم نظیر تارر پیپلز پارٹی نے نوید کمر اور فاروق ایچ نائک کو نمزد کر دیا اپوزیشن میں تحریک انصاف نے بیریسٹر علی زفر اور جی ایو آئینی کامران مرتضی کو نمزد کر دیا قومی اسیملی سیکیٹریٹ کے خط پر پارلیمانی پارٹیوں کی نمزد کی جاری ٹیبلز پارٹی نے راجہ پرویز حشب اور تحریک انصاف نے بیریسٹر گوھر اور حامد رزا خان کو نمزد کر دیا مسلم لیگ نون نے قومی اسیملی کے لیے خواجہ عاصف احسن اقبال اور شاہستہ پرویز کے نام دے دیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی میں قومی اسیملی کے آٹھ اور سینٹ کے چار عراقین ہوں گے سینٹ عراقین میں حکومت اور آپوزیشن سے دو دور حکم شامل کیے جانے ہیں پارلیمانی کمیٹی کا اجراس کل طلب کیے جانے کا امکام یہ کمیٹی نئے چیف جسٹس کے لیے تین سینئر ترین ججز میں سے ایک کا نام فائنل کر کے وزیراعظم کو بھیجے گی چیف جسٹس کو کل رات بارہ بجے تک تین نام پارلیمانی کمیٹی کو بھیجنا ہے چھبیس میں آئینی ترمیم کے تحت نئے چیف جسٹس کی تقرری موضوع جاتی چیف جسٹس کی ریٹائیمنٹ سے تین دن پہلے ہوگی نئے چیف جسٹس کی دائیناتی میں ستائیس گھنٹے باقی رہ گئے سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشنز نسستانی درخواست خارج کر دی جسٹس کی کہا پی ٹی آئی نے نہ کیس میرٹس پر دلائل دیئے نہ فیسے کے کسی غیر قانونی نکتے کی نشاندہی کی حامد خان نے کہا کہ عدالت لاجر بینچ بنائے چیف جسٹس نے کہا کہ نظرستانی میں فیسے پر سوال اٹھانا ہوتے ہیں کیس چلائیں دلائل دیں حامد خان بولے وہ ایسے شخص کے سامنے دلائل نہیں دے سکتے جو متاسب ہے نیا بنچ بنے گا تو دلائل دیں گے جسٹس مسرط ہلالی نے کہا کہ کیا جو آئین پر بات کرے متاسب ہوگا جسٹس محمد علی مرزل نے کہا کہ پی ٹی آئی کا آئین انٹرہ پارٹی الیکشنز کے لیے صاف ہے یا آئین بدل دیں یا الیکشنز کرائیں جسٹس مسرط ہلالی نے پوچھا ایسا تو نہیں کہ آپ انٹرہ پارٹی الیکشنز میں دلچسپی ہی نہیں رکھتے اور صرف عوام سے ہم دردی لینا چاہتے ہیں وکیل علی زفر نے کہا کہ 26 آئینی ترمیم کے بعد موجودہ بینچ انٹرہ پارٹی الیکشن نظرستانی نہیں سن سکتا چیف جسٹس نے کہا کہ عدالت کو ترمیم کا نہیں پتا ہمارے سامنے ایسا کچھ نہیں ہمیں نہ بتایا جائے کہ کیا سن سکتے ہیں کیا نہیں پی ٹی آئی نے 26 آئینی ترمیم کے خلاف سر توڑ کوشش کی لیکن آئینی ترمیم منظور ہوتے ہی اس کا سب سے پہلا فائدہ اٹھانے پی ٹی آئی کے وقلہ سپریم کورٹ جا پہنچے انٹرہ پارٹی الیکشن نظرستانی کیس میں سپریم کورٹ بینچ پر اعتراض کر دیا کہا ترمیم کے بعد یہ بینچ نظرستانی کیس نہیں سن سکتا یہ پہلا موقع نہیں کہ پی ٹی آئی نے اس قانون کا فائدہ اٹھایا ہو جس کو روکنے کی اس کی بھرپور کوششیں کی گئی ہو پی ڈی ایم کی 2022 کی نیپ ترمیم کی پی ٹی آئی نے مخالفت کی 2023 میں سپریم کورٹ سے اس کے خلاف فیصلہ لے لیا جب ستمبر 2024 میں سپریم کورٹ نے نیپ ترمیم بحال کی تو اگلے ہی روز پی ٹی آئی کے وقلہ بانی پی ٹی آئی کو اس کا فائدہ دلوانے عدالت جا پہنچے کہا نیپ ترمیم بحال ہو گئی ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس میں بانی پی ٹی آئی کو بری کیا جائے نیپ ترمیم پر فیصلے کے بعد 190 ملین پاؤنڈ کا کیس بنتا ہی نہیں پھر 9 ستمبر کو نئے توشہ خانہ کیس میں بھی نیٹا رمیم کے تحت بانی پی ٹی آئی کے وقلہ اپنا کیس احتضاب عدالت سے سپیشل جج سینٹرل کو منتقل کروانے میں بھی کامیاب ہوئے کیس عام بینچ سنے گا یا آئینی بینچ لگتا ہے یہ سوال سپریم کورٹ میں ہر روز اٹھے گا مسابقتی کمیشن سے متعلق ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف اپیل پر جسس منصور علی شاہ کے ریمارکس کہا کیا یہ کیس اب آئینی بینچ میں جائے گا یا ہم سن سکتے ہیں بیرسر فروغ رسیم بولے سیاسی کیسز اب آئینی کیسز بن چکے ہیں جسس آئیشہ ملک نے مستوراتے ہوئے ریمارکس دے کہ چلیں جی اب آپ جانیں اور آپ کے آئینی بینچ نئی تعمیم پڑھ لیں آرٹیکل 199 والا کیس یہاں نہیں سن سکتے جسس منصور علی شاہ نے کہا کہ تین ہفتوں تک سمات ملتری کر رہی ہیں تب تک صورتحال واضح ہو جائے گی اس آئینی تعمیم کو مکمل طور پر مسترد کرتے ہیں ہم سمجھتے ہیں یہ آئینی تعمیم جو ہے یہ ایکسرا کانسٹویشنل ہے یہ آئینی تعمیم آئین کے بنیادی دھانچے کے خلاف ہے ہم انشاءاللہ تعالی ملک گیر تحریک چلائیں گے وکلا کی ایک نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں تحریک چلانے کے لیے جس طرح ہم نے دو ہزار سات میں بنائی تھی جس طرح ہم نے دو ہزار دو میں بنائی تھی وکیل رہنماء کا 26 میں آئینی تعمیم کے خلاف ملک گیر ہے تحریک چلانے کا اعلان حامد خان نے کہا کہ آئینی تعمیم ماورہ آئین اور عادلیہ پر حملہ ہے سب کا اتفاق ہے کہ اسے روکیں گے جسٹس منصور علی شاہ کے علاوہ کوئی چیف جسٹس قبول نہیں نیشنل ایکشن کمیٹی بنا رہے ہیں جیسے دو ہزار دو دو ہزار سات میں بنائی تھی سارے پاکستان میں احتجاج کی کال دیں گے حامد خان کا 25 اکتوبر کو وکلا کی طرف سے یوم نجات مرانے کا بھی اعلان وکیل رہنماء علی احمد کرت نے کہا کہ وکلا ایکشن کمیٹی 26 اکتوبر کے بعد اجلاس میں لاحہ عمل کا اعلان کرے گی آئینی تعمیم کو چیلنج کریں گے سٹکوں پر دمہ دم مسکر اندر ہوگا راہ بلیدی نے کہا کہ جنہوں نے تعمیم کی مخالفت کی وہ ان کی تحریک میں شامل ہو جائیں سلمان اکمراجہ نے کہا اب مدافق کے سوا کوئی راستہ نہیں اگر عدالتوں میں آواز بلند نہیں کرنے دیں گے تو ہم سٹکوں پر احتجاج کریں گے وکیل رہنماء لطیف خوصہ عابد زبیری نے بھی آنی تعمیم مسترد کر دی ایچی تعمیم کی ہیں جس سے کہ انشاءاللہ اس ملک کا جو مستقبل ہے وہ انشاءاللہ مضبوط ہوگا محفوظ ہوگا پارٹیز کے آرنمیمبرز نے اور ازاد عرقین نے انہوں نے ووٹ ڈالے کوئی یہاں پر لوٹا ووٹ نہیں ہے جانبی سپیکر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ آئینی تعمیم کی منظوری میں کوئی لوٹا ووٹ استعمال نہیں ہوا تیہ ہو گیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے کاش پی ٹی آئی بھی اس آئینی تعمیم میں شامل ہوتی 26 لی تعمیم کی منظوری کے بعد پاکستان پر منڈلات خطرے کے بادل چھٹ گئے تعمیم سے پاکستان کا مستقبل مضبوط اور محفوظ ہوگا ان تعمیم کے پاس ہونے کے بعد عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنایا جائے گا یہ کنسٹیوشنل کوٹ نہیں بنانا چاہ رہے جنابی سپیکر یہ ملک قیوم کوٹ بنانے جا رہے ہیں ایک آزاد عدلیہ کو اس کا گلہ گھوٹنے کا آج یہ پروسس جو ہے وہ اختتام پذیر ہو رہے ہیں اسی پارلیمنٹ میں ہمارے ایمین ایس کو انہوں نے زدقاپ کیا ترمیم کو پاکست کر کے عدلیہ کو ہمیشہ کے لیے محکوم بنا دیا گیا ہے یہ آئینی عدالت نہیں ملک قیوم عدالت بنانے جا رہے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن ویرسٹو گوھر کا قومی اسمبلی میں خطاب کہا ایوان اس وقت ترمیم نہیں کر سکتا جب تک ریزرب سیٹس پوری نہ ہو اوپوزیشن لیڈر اومر ایوب نے کہا کہ ان کی ایمین ایس کو زدقاپ کیا گیا ہے چند مفادات کے لیے جمہوریت کو زبا کر دیا گیا آئینی عدالت کو جھوڑ دیئے اور ہم آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں جنابی سپیکر جیسے ویلین شیخ سپیر نے کہا کہ روز پائینی آدھا نیم اس ٹیل اروز بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ عدلیہ نے وزیراعظم خود نکالے لیکن قومی اسمبلی سے اختیار لے لیا کہ وہ قائدہ ایوان پر ادم اعتماد کر سکے عدلیہ کی تاریخ تھکی چھپی نہیں جنرل پرویس مشرف کی توسیق اور اسے وردی میں الیکشن لنے کی اجازت عدالت نے ہی دی سیاستدان جدوجہد کر کے عامر کو بھگاتے ہیں تو ان کو آئین و قانون یاد آ جاتے ہیں آئینی عدالت بنانا چارٹر اوف ڈیموکرسی کا حصہ تھا مولانا اور پی ٹی آئی کے مطالبے پر آئینی عدالت کا مطالبہ چھوڑ کر آئینی بینچ بنانے جا رہے ہیں جو دکھ ہم نے عدلیہ کے ہاتھوں اٹھائے ہیں تو عدلیہ کے کردار پہ ایک شیر ہے جو کس نے لکھا ہے اور میں اس شائر کا شیر پڑھ رہا ہوں کہ ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا ناز و انداز سے کہتے ہیں کہ جینا ہوگا زہر بھی دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پینا ہوگا جب میں پیتا ہوں تو کہتے ہیں کہ مرتا بھی نہیں اور جب میں مرتا ہوں تو کہتے ہیں کہ جینا ہوگا ویسے جناب سپیکر میاں نواز شریف صاحب نے جو شیر کہا ہے بڑا بر موقع اور بڑا بر محل کہا ہے لیکن ذرا تھوڑا تھا وزن کو ذرا خیال لکھنا ہوتا ہے شیر کے اندر زہر بھی دیتے ہیں کہتے ہیں کہ پینا ہوگا اس میں تو نہیں لگانا ورہا شیر کے بیڑا گھرک ہو جاتا ہے مولانا فضل رحمان بولے شیر موقع کی مناسبت سے ضرور ہے لیکن شاعر آنہ آوازن سے خالی رہ گیا مولانا کے چکلے سے ایوان میں کہہ کہہ لگتا ہے آئینی ترمیم کا موضوع شخصیات ہیں یہاں پر اصل میں جھگڑا شخصیات کے حوالے سے ہے کہ اگر ایک جج ہے تو اس سے حکمران پارٹی گھبرا رہی ہے اگر دوسرا جج ہے تو اس سے حضب اختلاف کی جماعت جو ہے وہ گھبرا رہی ہے اور ایک کی کوشش یہ ہے کہ فلان جج ہو دوسرا کہتا ہے کہ فلان جج ہو سیبرہ جے یو آئی پر مولانا فضل رحمان نے کہا ہے کہ ایک جج سے حکمران پارٹی دوسرے سے حضب اختلاف گھبرا رہی تھی انہوں نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کو شخصیات کے تنازے میں یا غمال نہ بنایا جائے آئینی استحاد لائی جائے عدالتی نظام ٹھیک کیا جائے جب بھی ہم انشاءاللہ عوام منڈٹ دے گی اور ہم آئیں گے ایسی ترامیم کو ہم نہیں مانتے ہم ان کو مسرط کریں گے ختم کریں گے جن جی لوگوں نے وورٹ دیا یا جن لوگوں نے وورٹ تو نہیں دیا لیکن عمران خان کی پیٹ میں چھوڑا گھومنے کے لیے اس سب میں کھڑے ہوئے انشاءاللہ آج راہ تک ان سب کے نام آ جائیں گے اور ہم کسی ایسے بندے کو نہیں چھوڑے گے سینئر ترین جج کو چیف جسٹس نہ بنایا گیا تو پھر نکلیں گے وزیر اعلیٰ خیبر پختون خالی امین گنڈا پور نے ایک اور مارچ کا اعلان کر دیا اسمڈی سے خطاب میں کہا غیرانی ترمیم کر کے اپنی مرضی کا جج لگانے کا پروگرام بنایا گیا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ جو کریں کوئی پوچھنے والا نہیں ہم تیاری کر کے پھر ایک سوچ کے ساتھ آئیں گے رات کی ترمیم ڈگیتی ہے حکومت نے آزاد ادلیہ پر حملہ کیا جب بھی آئیں گے ان ترمیم کو ختم کریں گے یہ بھی کہا کہ ان لوگوں نے اپنی وفتاریہ بدلی ہم ان سے بھی پوچھیں گے قوم بھی پوچھیں گی ایڈیس چکفتگو میں علی امین نے کہا آدلیہ کی آزادی کی جنگ پوری قوت سے لڑیں گے اور یہ جنگ جیتے گا اڈیالہ جیل میں قیدیوں سے ملاقاتوں پر پابندی تاہک میں ثانی برقرار رہے گی ذرائع کا کہنا ہے پنجاب حکومت نے ملاقاتوں پر پابندی کا فیصلہ سیکیورٹی خدشات کے باعث کیا جس کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت آم قیدیوں پر بھی ہوگا اس سے پہلے چار سے اٹھارہ اکتوبر اور پھر انیس سے بیس اکتوبر تاہک اڈیالہ جیل میں ہر قسم کی ملاقاتوں پر پابندی آئیت کی گئی تھی بانی پی ٹی آئی کی ذاتی مولوجین سے تیبی معاینے کے لئے درخواست کال اسلام آباد ہائی کورٹ میں مقرر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ذاتی مولوجین کو رسائی نہیں دی جا رہی ذاتی مولوجین بانی پی ٹی آئی کی میڈیکل ہسٹری سے آگاہ ہیں پنجاب حکومت نے ڈیپیٹی کمیشنرز کو دفعہ 144 لگانے کا اختیار دے دیا ڈیپیٹی کمیشنرز ضرورت کے مطابق اپنے دلے میں تیس دن تک دفعہ 144 لگا سکیں گے پنجاب اسمی سے قانونی مساویدی کی منظوری کے بعد گیزت نوٹفیکیشن جاری سیکیٹری داختہ پنجاب کو نوے دن تل دفعہ 144 کے نفاظ کا اختیار ہوگا نوے روز سے زیادہ وقت کے لیے دفعہ 144 کا نفاظ کابینہ کا اختیار ہوگا اسلام آباد ہائی کورٹ کا اللہ پتہ وکیل انتظار پنجوتہ کو کل پیش کرنے کا حکم آجی اسلام آباد کو بھی کل طلب کر لیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے کہا دس دن ہو گئے کیا زمین کھا گئی بندے کو انٹیلیزنس ایجنسیز کی ریپورٹ کہا ہے چیف جسٹس کی انٹیلیزنس بیورو اور کلیس افستان کی بھی سرزنش آئی بی افسر سے سوال کیا آپ نے کیا کیا ہے آئی بی افسر نے کہا درخواست آئی تھی ابھی دیکھ رہے ہیں چیف جسٹس نے کہا کبھی کوئی کام خود بھی کر لیا کریں سارا کام عدالت ہی کو کرنا ہے کیا عدالت نے انتظار پنجوتہ بازیہ بھی کیس کی سامات کل تک ملتوی کرتی خیب پختمخہ حکومت نے پولیس ترمیمی بل رہت امن و آمان سے متعلق وزیر اعلیٰ کے اقدامات پر عمل درامت لازمی ہوگا وزیر اعلیٰ کو پولیس کی عمومی اور خصوصی عموم سے متعلق باخبر رکھا جائے گا گریڈ 18 سے اور اس سے اوپر کے پولیس سبادلے کے لیے وزیر اعلیٰ کی منظوری لازمی ہوگی پاکستان دو ارب ڈالر کی کلائمٹ فائننسنگ کے لیے آئی ایم ایف سے دوبارہ درخواست کا فیسٹا وزیارت خزانہ کی وقت مکمل زلائے کے مطابق وزیر خزانہ محمد آرنگزیب دورہ امریکہ میں آئی ایم ایف کے حکام سے ملاقات کے دوران درخواست کریں گے کلائمٹ فائننسنگ کی پہلی درخواست آئی ایم ایف نے نہیں مانی تھی وزیر خزانہ محمد آرنگزیب آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے سالانہ اجلاسوں میں شرکت کے لیے امریکہ روانہ آئی ایم ایف ورلڈ بینک امریکی سٹیٹ اور ٹریجری ڈپارٹمنٹ سمیت دیگر اداروں کے حکام سے ملاقاتے تھے آئی ایم ایف کے ساتھ سالانہ میٹنگز میں کرز پروگرام کے بعد احضاف پر عمل درامت کی ابتدائی ریپورٹس کا جائزہ لیا جائے بختاور بھٹو زرداری کے ہاں تیسرے بیٹے کی پیدائش بختاور نے اپنے ہاں ننے مہمان کی آمد کی تلہ سوشل میڈیا کے ذریعے دی بہن آزف حضرداری سمیت کئی افراد کے بختاور کو مبارک بار بختاور بھٹو کے پہلے بیٹے کا نام میر حاکم اور دوسرے بیٹے کا نام میر سچاول ہے بختاور و محمود شہدری کی شادی 29 جنوری 2021 پہ ہوئی تھی اگر عالی عدیت تقسیم نہ ہوتی تو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا 26 نیانی ترمیم کی منظوری پر امیر جماعت اسلامی حافظ نیمو رحمان کا تبصرہ کہا رات کے اندھیرے میں عدیہ پر ترمیم کی گئی قانونی مشاورت کر رہے ہیں کہ 26 نیانی ترمیم کیسے چیلنج کی جائیں امیر جماعت اسلامی نے کہا کہ عدیہ کے جج اگر پارٹیس کے ترجمان بنیں گے تو یہی ہوگا پی ٹی آئی مذاکرات کے آغاز میں شریک نہ ہوتی تو اچھا ہوتا پی ٹی آئی قیادت کچھ اور اور بانی پی ٹی آئی کچھ اور کر رہے تھے فیڈرل شہریت کورٹ کا 26 نیانی ترمیم کا خیر مطابق میں علامے میں کہا کہ آرٹیکل آرٹیس ایف میں ترمیم کے مطابق حکم جنوری دوہتر اٹھائیس تک سود کا مکمل خاتمہ لازمی کرار دیا گیا ہے یہ پاکستان میں اسلامی مالیاتی اور بینکاری نظام کے فروغ کے لئے اہم پیش رفت ہے 26 نیانی ترمیم تاریخی کامیابی ہے جس سے اسلامی مالیات کے فروغ کی عظم قیادہ ہوتا ہے 26 نیانی ترمیم اپاکی شرع عدالت کے اٹھائیس اپریل دوہدار بائیس کو سنائے گئے تاریخ فیصلے کا نتیجہ ہے مفتی تک کہ عثمانی کا 26 نیانی ترمیم کی منظوری پر مولانا فضل الرحمان کو خراج تحسین کہا مولانا کی رہنمائی میں ملک شدید سیاسی انتشار سے بچ گئے کراچی میں ملیجیل سے احفاؤ زیادتی کے مقدمے کا قیدی واشروم کی کھڑکی توڑ کر فرار اسسسنٹ سپریٹیننٹ جیل بھی گئے سات اہلکاروں کو حراست میں لے لیا گیا پولیس کے مطابق قیدی واشروم کی کھڑکی کٹ کر اور ہاتھ سے بنائی چادر کی رسی کی مدد سے دیوار پھلانکر فرار ہوا سن پولیس کے دو آلاف سران ڈی آئی جی پیر محمد شاہ اور اسس پی عبدالعفیز بکٹی کے ایک دوسرے پر کچھے کے ڈاگوں سے رابطے کے الزام حکام نے دونوں کو اوڈے سے ہٹا دیا ایڈیشنل آئی جی عمران یعقوب منحاص کی سروراہی میں تین اکنی انکواری کمیٹی تشکیل پولیس ذرائع کی مطابق پیر محمد شاہ نے آئی جی کو خط لکر کہا تھا کہ عبدالعفیز بکٹی کے ایک اچھے کے ڈاگوں سے رابطے ہیں ان کے خلاف کاروائی کی جائے اس خط کے بعد اسس پی نے بھی ڈی آئی جی کے خلاف ایسے ہی انضامات لگا ہے شکاپور کے قریب ڈاگوں پولیس اہلکاروں سے اسفحہ اور گاڑی لے کر فراز سب انسپیکٹر سمیر تین پولیس اہلکاروں کو معتل کر کے گرفتار کر لیا مقدمہ بھی درچ ایسے ہی کے مطابق پولیس اہلکار اسسحہ لارکانہ فورنسک لیبورٹری میں چیکنگ کے لیے لے کر گئے تھے دو اکتوبر کے دوران چیکنگ ان گاڑی کو اسسحہ سمیر ضبط کیا تھا دو ملزمان بھی گرفتار کیے گئے تھے کاروائی کے دوران 138 نائن ایمن پسٹلز 276 میگزین اور گولیاں برامت کی گئیں تھے پولیس کے ہاتھوں ماغرہ عدالت قتل کیے گئے ڈاکٹر شاہ نواز کیس کی تحقیقات ایف آئی سے کروانے کا حکم میرپور خاص کی عدالت نے قرار دیا کہ ایف آئی یہ تحقیقات کی نگرانی قومی کمیشن برائن سوانی حقوق کرے گا عدالت کا قتل کیس کے مرکزی ملزبان سابق ڈی آئی جی کے پیشنا ہونے پر اظہاریں برہنی وزیر اعلی سن مراد علی شاہ سے ارجنٹینہ کے سپیر کی ملاقات وزیر اعلی سن نے کہا کہ سن میں زراد کے شعبے میں سمایکاری کے بڑے مواقع ہیں کراچی میں پینے کے پانی کے منصوبوں میں سمایکاری منافع بخش ہے ارجنٹینہ کے سپیر نے بتایا کہ سٹاک اچچینج کامپنی سنٹھ میں سمایکاری میں دلچسپی رکھتی ہیں وزیر اعلی پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ غریب آدمی کے لئے پیچھت ان کی ترجیحات میں سر فہرست ہے پوری کوشش ہے کوئی حق دار کرد سے محروم نہ رہ جائے اپنی ارشاد اپنا گھر پروگرام پر بریفنگ کے دوران وزیر اعلی نے مکان بنانے والے خوش نصیب شہریوں کے لئے نیک خواہشات کا اظہار کیا انہیں بتایا گیا کہ قصور اور دیگر ازلام پہلی کس لینے والے افراد نے مکانات کی تعمیر شروع کر دی ہے وزیر اعلی نے کرد کی دوسرے اس کا اجراء شیڈول کے مطابق اینی بنانے کی ہدایت فلسطینیوں کی نسل خوشی میں مصروف اسرائیلی حکومت کی غزہ والوں کو اپنی زمین سے ہمیشہ کے لئے بے دخل کرنے کی دھنکی اسرائیلی سیکیورٹی وزیر نے کہا کہ فلسطینی غزہ کی پٹی چھوڑ دیں کیونکہ یہ اسرائیل کا ہے رضا کارانہ چھوڑنے پر فلسطینیوں کو دنیا میں کہیں اور بسانے کا سوچا جا سکتا ہے اسرائیل کے فلسطینیوں پر صفحہ کانہ حملے بھی جاری غزہ میں بمباری سے بارہ گھنٹوں میں ایک تالی سے زائد افراد شہید ہو گئے جن میں سے تین تیس کو جبالیا میں نشانہ بنایا گیا ہماس کی جبالیا میں جوابی کارروائی ٹینک سمیت اسرائیلی فوج کی چار گاڑیوں کو تباہ کر دیا متعدد فوجیوں کو ہلاک اور زخمی کرنے کا دعوی اسرائیلی فوج کے مطابق لبنان سے آج تیس راکٹ فائر کیے گئے جن میں سے کچھ کو خضار میں نیوٹرل کر دیا گیا جبکہ کچھ علاقے میں گر کر تباہ ہوئے سیکٹری جنرل عربیق احمد ابو غیت کا لبنان میں فوری جنبندی کی کوششوں پر زور اس پلوک کو ختم کرنے سے متعلق سوال پر کہا نظریہ کو کبھی ختم نہیں کیا جا سکتا ترکیہ کے معروف مذہبی رہنمہ فاتح اللہ گولین امریکہ میں انتقال کر گئے فاتح اللہ گولین پر دوزار سولہ میں ترک صدر رجب طعیب اردوان کے خلاف بغاوت کا اجزاء انگلینڈ کے خلاف تیسے اور پیس لکھون ٹیسٹ میچ کے لیے پاکستان ٹیسکارڈ نے فندی سٹیڈیم میں پریکٹس کا آغاز کر دیا ہے کھلانیوں نے تیم گھنٹے بیٹنگ بولنگ اور فیلنگ کی ڈریلز کی ہیڈ کیوریٹر ٹونی ہیمنگ کی زیرے نگرانی پچھ کی تیاری کا کام بھی جاری ہیڈ کوٹ جیسن گلیس پیپ کپتان شان مسود اور کھلانیوں نے بھی تیسے ٹیسکارڈ کے پچھ کا جائزہ لیا پاک انگلینڈ سیریز کا تیسے میچ بھی جیو سوپر سے براہ راست نشر کیا جائے گا لاہور کلندس پلیئرز ڈیولپنٹ پروگرام کے تحت یونیورسٹی آف لاہور میں ہونے والے ٹرائلز کے بعد پچھیس کی لڑنوں کے ناموں کا اعلان کر دیا گیا ٹرائلز میں فیصل آباد کی ہنان چھبیر نے ایک سو اکتالیس کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے بولنگ کروائی لاہور کلندس کے سی ای او آتف رانہ کا کہنا ہے کہ کرکٹرز کو یونیورسٹی آف لاہور تعلیم کے لئے سکالرشپ بھی دے گی آتف رانہ کی گورنہ پنجاب سردار سلیم حیدر سے بھی ملاقات گورنر نے ایک ریکٹ کے میدان میں نئے ٹیلنٹ کی تلاش ان کی صلاحیتوں کو نکارنے میں لاہور کلندہ ذر آتف رانہ کے کردار کو سرہا بہاور پور کے شیر باگ میں ایک ماہ قبل پیدا ہونے والی شیرنی بیمار پڑ گئی کمزوری کے باعث ننی شیرنی کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ پریشان افریقی نسل کی مادہ شیرنی نے ایک ماہ قبل شیر باگ میں ننی شیرنی ریٹا کو جنم دیا تھا ورلڈ کلچر فیسیول میں تیٹر پلے خوابوں کی نوٹن کی پیش کیا جارہا ہے کراچی آرٹس کانسل میں جنگ اور جیو کے اشتراک سے جاری ورلڈ کلچر فیسیول دو نویمبر تک جاری رہے گا کراچی آرٹس کانسل میں جنگ اور جیو کے اشتراک سے جاری ورلڈ کلچر فیسیول میں کل رات آٹھ بجے روسی تھییٹر پلے روڈ پیش کیا جائے گا پچھے سکتوبہ کو رات آٹھ بجے بیلجیم کا تھییٹر پلے بارڈی ریولوشن چھبیس اکتوبہ رات آٹھ بجے جرمن تھییٹر پلے کھوپن اور رات کو نو بجے سپینش تھییٹر پلے پیش کیا جائے گا جیٹ پٹ انٹرنیشنل رشتے کروانے والے پاکستان کی نمبر ون ایپ دل کا رشتہ نے برطانیہ کے لینہ اور مانسیرہ کے حمزہ کی بھی جوڑی بنا دی لینہ خدرتی حسن کی دلدادہ تھی اور پاکستانیوں کی مہمان نوازی سے واقف تھی ایپ ڈاؤنلوڈ کر کے چند دنوں میں ہی حمزہ کے ساتھ میچ بن گیا اور ان کی شادی بھی تیہ ہوئی اور لاہور کی لڑکی جھونپور کا لڑکا ویزا نہ ملا تو سرحت کے دونوں پار محبت کرنے والوں نے آن لائن مکاہ کر لیا بھارتی حکمران جماعت کے رانوہ کے بیتے عباس اور پاکستانی لڑکی اندلیت زہرہ کی شادی باراتی بین باجے کے ساتھ پہنچے سرحت کے اس پار لڑکی والوں کی بھی تقریب میں شرکت